اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے لخنوں سے جہاں پر ای ڈی میں سکیم نظر آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے فرضی نکتی معاملے میں ایک بڑا سکیم نظر آیا حالانکہ پولیس آٹھ دن سے پورے معاملے کی اجانچ کر رہی لیکن نتیجہ صفر رہا ہے کسی بھی انجام تک پولیس نہیں پہنچ پائی ہے اور ای ڈی فرضی نکتی معاملے میں پولیس نے بھی چپیس سادھ لی ہے پولیس نمو کیا روپی پرنکا کو بھی گرفتار کر لیا پرنکا سے ویبھاک کے دستا بیچ اور مہر برامت کیے گئے ہیں آئکر بھون میں نوکری دلوانے کے نام پر ایک بڑی ڈھنگی کا کھیل چل رہا تھا یہاں پر کھیل کوٹا میں بڑھتی کیے لیے ویجیابن بھی پرکاشت کیا گیا ہے گروہو نے فرضی ویجیابن دیکھر بیروجگاروں سے پیسے ایٹھے تھے ادھک جوانکر کے ساتھ عبناش شروع گئے ہیں عبناش اس پورے معاملے میں کیا کچھ اپڈیڈ دیکھیں بلکل آپ کو بتائیں گروہو نے فرضی نیوکری سکین کا معاملہ آیا تھا جس کا پانڈا پوڑ جس کے نیوکر پر ہی پرمکٹا کے ساتھ اپنے درسکوں کو دکھا ہے دیکھیں بارٹنگ ہو چکے ہیں لیکن اپنے پولیس کے ہاتھ ابھی تک کسی طریقے کے کوئی سپورت ہاتھ میں ہی لگیں ہیں یہ ایڈیٹی ہے جو آروپی ہیں یا تمام جو بڑے ادھکاریوں کے نام سامنے نکل کر آ رہے تھے ابھی ان کا فلاسہ نہیں ہو پایا ہے اب ساتھی آپ کو یہ بتا دے پہنچس بھونکٹ معاملے میں سپس جوڑے شاہی تمام ایسے دستاویج بھی برامت ہوئے تھے موہر بنابن ہوئی تھی لیٹر برامت ہوئے تھے جس کے آرار پر یہ کہہ سکتے تھے کہ تمام جو بڑے ادھکاری ہیں انکم ٹیکس میں وہ اس میں سم ملے تھے لیکن اگر کاروائی کی بات کریں تو پچھلے آٹھ دن بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک لکھنو کرنگ برانس کی تین اور پولیس دونوں مل کر اس پورے معاملے کی چارج کریں لیکن ابھی تک جو اس پورے معاملے میں کہہ لیجے کہ جو انکم ٹیکس سے تمام ادھکاریوں کو جد جکر ہو رہا تھا جو لوگ سالسنکاتی کے اند میں سم ملے تھے لے ابھی تک ان کا نام کھل کر نہیں آیا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پورے اس مانسٹر مائن میں پرینکہ میشہ کا نام آیا تھا جس کو لکنو پولیس نے گریپکار کیا تھا تو اس سے پورے معاملے کی پوستاج چند نہیں لیکن ابھی بھی اسی طریقے کسی ادھکاری پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر صرف ایک ہی جو لڑکی پکڑی گئی ہے گرہتار کیا گیا بس اسی کا ہی پورا خصور ہے کیونکہ پورے ایڈی آفیس کے اندر یہ سب کو چل رہا تھا کئی ادھکاریوں کے سنلکتہ نظر آ رہی تھی سابطور پر پر باقیوں پر پورے ساتھ کیوں نہیں ڈال رہی ہے بلکل بڑا ساوال یہی ہے انکم ٹیکس دیبھاگ میں تمام ایسے ادھکاری ہیں جس میں سمیلت ہونے کی آسنکہ تھی لیکن ابھی بھی آٹھ دن ہوگے کسی طریقے کبھی پولیس نتیجے پر نہیں پہنچے دوسری چیزیں آپ کو بتانا چاہیں گے پریانکہ مشرا کے لابہ ابھی تک کسی کا نام کل کر سامنے نہیں آیا حالانکہ لکنو کرن برانچ اور جو لکنو سنٹرل کی جو پولیس ہیں پورے اس معاملے کی جاچ کر رہی لیکن ابھی تک پورے اس فرزیوالے بھی اس گروہ میں اور کون کون لوگ سامل پہ ساتھی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ انکم ٹیکس دیبھاگ کے جس دن یہ کھلاسہ ہوا تھا اس میں تمام کچھ بڑے ادھکاری ہیں ان کو چھٹی پر بھیج دیا گیا تھا اس پر کیا باجہ تھی ان ادھکاریوں کو کیوں چھٹی پر بھیج آ گیا ابھی تک پریانکہ مشرا جو ماسٹرلائن باتا جے اس کے لابہ ابھی تک کسی ادھکاری کا نام سامنے کھل کر کیوں نہیں آ رہا یہ بڑا سوال ہے بلکل ابھی رہا شو جس طرح ایسے پورے حالات اور پولیس کے کارے پرڑالی کو لے کر جو پرشنجن لگ رہا ہے اسے کیا احساس ہو رہا ہے کہ کیا کہیں نہ کہیں کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ تو ساتھ ہے کہ اس میں تمام کچھ ایسے بڑے ادھکاری ہیں جو اس پورے معاملے میں سامل تھے لیکن ابھی بھی انتا کھلاسہ نہیں ہو پایا اور اس پورے معاملے کو لے کر ایڈی کی گھیرہ بندی کی جاری کچھ ادھکاری اس میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے لیکن جو مکھے آروپی پریانکہ ہیں اس نے ضرور گرفتار کر لے گیا پوچھتا جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بڑے نام اور نکل کر سامنے آئے